ہیلو دوستو ویلکم بیک ٹو مائی چینل ہربل نولیج آج ہم بات کریں گے بلیک پلم کے بارے میں یعنی جامون کے بارے میں یہ کومنلی ہمارے یہاں جامون کے نام سے جانا جاتا ہے جامون اس سیزن میں اویلیبل ہوتے ہیں اس لیے آج ہم اس ویڈیو میں جامون کے بارے میں جانیں گے جامون کھانے کے کیا فائدے ہوتے ہیں یہ اگر آپ جان جائے گے تو آپ جامون کو نیچرل طریقے سکھائیں گے اور اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ جامون کون کون سی بیماریوں میں ہیلپ فل ہے اگر آپ جامون نہیں کھاتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے اور سمجھئے آپ کے لیے اور آپ کی فائملی کے لیے یہ ویڈیو بہت امپورٹن ہونے والا ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو جامون کھانے کا صحیح طریقہ جامون کو کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے اور کن کن بیماریوں میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس سے کیا نقصان ہوتے ہیں اس کے بارے میں بتائیں گے اس لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو پوری جانکاری مل سکیں دوستو ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ایسی اچھی اچھی ویڈیو مل سکیں یہ جو فروٹ ہے یہ انڈیا میں آپ کو ملتا ہے اور اس کا کلر ڈیپ بلیو یا پرپل ہوتا ہے یہ بلیک پلم جاوہ پلم اور جامون کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ ٹروپیکل کنٹریز میں ہی سب سے زیادہ پایا جاتا ہے یہ زیادہ تر میں اور جون کے مہینے میں آتا ہے لیکن کبھی کبھی جولائی تک بھی آویلیبل ہوتا ہے جہاں تک جامون کا سوال ہے اس کے میڈیسینل اور ہیلتھ بینیفٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں اور بہت ساری اسٹڈیز سے پتا چلا ہے کہ اس کے بہت سارے میڈیسینل اور ہیلتھ ایڈوانٹیجز ہیں جامون جو ہے وہ پرانے زمانے سے یوز ہوتا آ رہا ہے ہوم ریمیڈیز یعنی گھرے لو نسخوں میں اس کا استعمال ہوا کرتا تھا اگر پیٹ میں درد ہے اور جامون کا سیزن ہے یا پھر جامون کے بیچ کا پاورڈر اویلیبل ہے تو پیٹ درد کے مریض کو اس کا استعمال کراتے تھے شگر کے مریضوں میں بھی جامون یوز کیا جاتا ہے ارتھرائیٹس کے مریضوں میں بھی جامون یوز کیا جاتا ہے اور پرانے زمانے میں بھی یوز کیا جاتا تھا کئی زمانوں سے جامون کا استعمال کیا جا رہا ہے لیکن فرق دیکھئے جامون کس طرح سے ہیلپ کرتا ہے اس میں جو آئرن کا کنٹینٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے ویٹائمن سی کا کنٹینٹ بھی بہت زیادہ ہے جامون کا جو پرپل کلر ہے وہ فلیو نوائٹ سے ملتا ہے آئرن سے ملتا ہے چونکہ آئرن زیادہ ہے ویٹائمن سی زیادہ ہے اگر آپ کا ایج بی یعنی ہیمو گلوبن لو ہے تو آپ اس کا استعمال کر کے دیکھئے آپ کا ایج بی لیول اوپر کی طرف جائیں گا اور اگر اینیمیا ہے تو آپ کو ہیمو گلوبن بڑھانے کے لیے اس کا استعمال کرنا چاہیے اس کا جو کلر ہے وہ بتاتا ہے کہ اس میں آئرن زیادہ ہے اس میں ویٹائمن سی زیادہ ہے اور فلیو نوائٹ زیادہ ہے تو یہ ایج بی بڑھانے میں ہیلپ کریں گے آپ نے جامون کھائے ہوں گے تو آپ کو معلوم ہوں گا کہ اس میں ایک ایسٹرنجن پروپرٹی ہوتی ہے یہ اسکین کو نارمل رکھتی ہے اور اگر آپ کو فنسیا یعنی ایکنی ہوتی ہے تو اس کو ختم کرنے کی طاقت رکھتی ہے جامون آپ کی اسکین میں جو آئل ہوتا ہے اس کو بیلنس کرنے میں اور آئل کے اماؤنٹ کو کم کرنے میں ہیلپ کرتا ہے اس لیے آپ کو جس سیزن میں جامون ملتی ہے اس کو ضرور استعمال کریں اور اس سے فائدہ حاصل کریں جہاں تک اسکین کی ہیلتھ کا سوال ہے آئیز کی ہیلتھ کا سوال ہے وہ اس لیے ہیلپ کرتی ہے کیونکہ جامون میں اتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو ہیلپ کرتی ہے اس میں بہت سارے منرلز پائے جاتے ہیں اس میں ویٹائمن سی ہوتا ہے ویٹائمن اے ہوتا ہے آئرن اچھے اماؤنٹ میں ہوتا ہے تو یہ سب چیزیں آپ کا آئرن امپروپ کریں گی اگر آئرن بڑھیں گا تو بوڈی میں آکسیجن کا لیول بڑھیں گا اور اگر آکسیجن کا لیول اوپر کی طرف ہوں گا تو آپ کی اسکین کی ہیلتھ اور آپ کی آئیز کی ہیلتھ دونوں نارمل رہیں گی تو اس لیے اگر آپ کو جامون ملتے ہیں تو آپ کو ضرور استعمال کرنا چاہیے جہاں تک جامون کا سوال ہے اس میں جو پوٹیشیم ہے وہ زیادہ ماترہ میں ہوتا ہے جب آپ پوٹیشیم زیادہ لیتے ہیں یا پھر پوٹیشیم ریچ فوڈ آپ اگر استعمال کرتے ہیں تو آپ کی ہارٹ کی ہیلتھ میں سب سے زیادہ بینیفٹ ملتا ہے جامون بلڈ شگر کو کنٹرول کرتا ہے اگر ہم دیکھیں تو ہنڈرڈ گرام جامون میں آپ کو ففٹی فائم میلی گرام پوٹیشیم ملتا ہے اگر آپ کو ہائی بلڈ پریشر ہے تو جامون ہیلپ کریں گا اگر آپ کو ہارٹ ڈیزیز ہے تو جامون مدد کریں گے اور اگر آپ کو اسٹروک جیسی کوئی پابلم ہے تو آپ کو جامون ہیلپ کریں گے جامون ہمارے بوڈی کے بوڈی کی جو خون کی نالیا ہے اس میں جو ایتھرو اسکلوروسیس ہوتا ہے اس کو کم کرتا ہے اگر آرٹریز میں ایتھرو اسکلوروسیس نہیں ہوں گی تو بی پی اوپر کی طرف نہیں جائیں گا ہارٹ ڈیزیز ہونے کے چانس کم ہو جائیں گے اور آپ کی کورونری آرٹری بھی ہیلدی رہیں گی اور اسٹروک کی پوسیبیلیٹی بھی کم ہو جائیں گی اور سیریبرل آرٹریز بھی ہیلدی رہے گی اس لیے جب بھی آپ کو جامون ملے تو اس کا استعمال ضرور کریں تاکہ آپ کو یہ سارے فائدے حاصل ہو سکے اگر آپ داتوں کے مسوڑوں کی ہیل کو دیکھئے تو جامون بہت ہیلپ فل مانے جاتے ہیں ایسا مانا جاتا ہے کہ جامون کی جو پتیا ہے اور جامون جو فل ہے وہ گم ہیلتھ کے لیے فائدہ پہنچاتی ہے اس میں انٹی بیکٹیریل پروپرٹیز ہوتی ہے تو اگر بلیڈنگ گم ہے اور اس میں انفیکشن ہونے کے جو چانس ہے اس کو کم کرتی ہے اور اس میں ویٹائمین سی اور ویٹائمین اے اچھی مقدار میں ہونے سے بلیڈنگ گم کی پرابلم کم ہوتی ہے جامون کے پتوں کو آپ سکھا لیں اور اس پتوں کا پاورڈر بنا لیں اور اس پاورڈر کو آپ اپنے مسوڑوں پر لگائیں تو اس طرح استعمال کرنے سے آپ کے جو مسوڑے ہیں وہ ہیلتی ہوتے ہیں اور آپ کے جو دات ہیں وہ بھی ہیلتی ہوتے ہیں اور اگر داتوں سے خون آتا ہو تو اس میں بھی آرام مل جاتا ہے سائنٹیفک اسٹیڈیز جو ہے وہ یہ مانتی ہے کہ جامون میں بہت زیادہ مقدار میں انٹی بیکٹیریل انٹی انفیکٹیو اور انٹی ملیریل پروپرٹی پائی جاتی ہے دوستو آپ کو یہ پتہ ہوں گا کہ جامون شگر کے لیے فائدہ مند ہے لیکن جامون اس کے علاوہ اور کئی بیماریوں میں فائدہ پہنچاتا ہے سب سے پہلے جامون آپ کے باڈی کے ایمیون سسٹم کو مضبوط کرتا ہے اس کی وجہ سے آپ بار بار ہونے والی بیماریوں سے بچے رہتے ہیں اور ہماری باڈی میں بیماریوں سے لڑنے کی طاقت مضبوط ہوتی ہے شگر کو کنٹرول کرتا ہے کیونکہ اس کے اندر ایک ایسا انزائم پایا جاتا ہے جو شگر کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے اگر کسی کو تھوڑی ڈائیبیٹیز ہے اس کا بلڈ شگر ہلکا فلکا بڑا رہتا ہے تو ایسے مریض کے لیے زیادہ فائدہ ہے اور ایسے مریض جامون کے استعمال سے بلڈ شگر کو لو یعنی کم رکھ سکتے ہیں ان مریض کو زیادہ اس کا بینفٹ ملتا ہے اس کے علاوہ اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ یہ کینسر سے پریونشن کرتا ہے یعنی کینسر سے بچاتا ہے کسی کو کینسر کی پابلم ہے یا اس کے سیل ڈیولپ ہو رہے ہیں تو جامون اس سے بچاؤ کرتا ہے کینسر سیل کو وہاں نہیں بننے دیں گا ساتھی ساتھ گٹھیاں میں بہت اپیوگی ہے جس کو جوائنٹ سپینڈ ہوتا ہے اس میں بھی جامون بہت زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے یہ چہرے کے کل محاسوں کو بھی روکتا ہے دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آپ کو ایسی اچھی اچھی ویڈیو مل سکیں